بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آج کی لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ اگر کوئی ویو ہے اگر ہم وہ سٹرنگ پہ بنائیں تو اس سٹرنگ میں انرجی کس طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتی ہے کہاں پر میکسیمم ہوتی ہے کہاں پر منیمم ہوتی ہے کائنیٹک انرجی کی ویلیو کیا ہوتی ہے پوٹینچل انرجی کی ویلیو کیا ہوتی ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے انرجی اندھی فارم آف کائنیٹک انڈ پوٹینچل انرجی ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتی ہے تو کائنیٹک انرجی کی ویلیو فائنڈ کریں گے پوٹینچل انرجی کی ویلیو فائنڈ کریں گے ٹوٹل انرجی کی ویلیو فائنڈ کریں گے اس کے بعد پار کا ریلیشن ہم دیکھیں گے اس کے بعد انٹینسٹی کا ہم ریلیشن دیکھیں گے ویو موشن کے لیے تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم کور کریں گے ٹھیک ہو گیا تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر جس کا نام ہے انرجی ان ویو موشن اور ایک اور چیز یاد رکھنی ہے کہ ویسے تو ہم اس میں یہ جتنے فارمولاز وغیرہ ہیں کانیٹک انرجی پوٹینشن انرجی اور یہ ٹوٹل انرجی وغیرہ یہ جتنے ہیں یہ ہم ویوز ہونا سٹرنگ کے لیے آج کلکولیٹ کریں گے لیکن یہ جتنے فارمولاز ہیں یہ ویلیڈ ہیں آپ کے لیے ساؤنڈ ویوز کے لیے بھی الیکٹرومیگنیٹک ویوز کے لیے بھی مطلب ان ساری ویوز کے لیے یہ آج کے جو ہم وہ فارمولاز جو ریلیشن ڈرائیو کریں گے وہ تمام ساری ویوز کے لیے یہ فارمولاز ویلیڈ ہوں گے ٹھیک ہو گیا تو انرجی ان ویو بوشن دیکھیں ہم نے کیا کیا ہم نے یہاں پر ایک سٹرنگ دی یہ میرے پاس کیا ہے ایک سٹرنگ ہے اور سٹرنگ کو میں نے بان دیا ایک عدد فکسٹ سپورٹ کے ساتھ ٹھیک ہو گیا اچھا سپورٹ کے ساتھ باندھا ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر میں نے اس میں کیا کیا ایک چھوٹا سا چھوٹا سا لیندھ ایلیمنٹ لے لیا ٹھیک ہے چھوٹا سا لیندھ ایلیمنٹ لے لیا اور اس کو میں نے کیا کہا کہ یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس ڈی ایکس ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی میں نے یہ چھوٹا سا لیندھ ایلیمنٹ لے لیا اس کو بھی میں نے کیا کہا ڈی ایکس ہے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ پوری ویو کے اوپر میں نے کیا کیا میں نے دو ہمارے پاس لیندھ ایلیمیٹ لیے ایک ڈی ایکس لیا اور ایک ہم نے کیا لیا ڈی ایکس دوسرا بھی ہم نے ڈی ایکس لیا ٹھیک ہے اب میں کیا کہہ رہا ہوں اب میں نے کیا کیا اس ویو کو ایسے پکڑ کے ایسے جرک دی ایسی اس طرح سے ویو کو ایسے زمزکر کے ایسے ہلایا تو کیا ہوا ایک ایسے ویو سے بنی اوکی ہو گیا اچھے جب ویو بنی ہے تو یہ جو ڈی ایکس ایلیمنٹ ہے یہ ہمارے پاس ٹریول کر کے کدھر چلا گیا ادھر اور یہاں سے یہاں پر یہاں پر یہ پہنچ آیا اس زگا پر کیونکہ ویو بنی گیا رہا اور اسی سٹرنگ میں میں نے ویو بنائی ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ایسے ویو بنی ہے اور اس طرح سے پہنچ گیا اور یہاں سے یہ والا کدھر چلا گیا یہ والا کدھر پہنچ گیا یہ والا پہنچا ادھر اور ایسے تو یہاں پر یہ کدھر پہنچ گیا ہمارے پاس سے کچھ ایسے اس پوائنٹ پر یہ ایسے ٹھیک ہو گیا جی یہ تو دو ہم نے ڈی ایکس ایلیمنٹ لیے ٹھیک ہے یہ بھی ڈی ایکس یہ بھی ڈی ایکس ویو کو جرگ دیا ایسے ویو سی بنی سوری سٹرنگ کو جرگ دیا ویو سی بنی ڈی ایکس یہ اور ڈی ایکس یہ اوکی ہو گیا اب یاد رکھیں کہ جب بھی ہم سٹرنگ کو ایسے جرگ دیکھتے ہیں مطلب اس کو ٹینچن کی فورس اس میں آ جاتی ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے ہر پوائنٹ پر جو نا ہمارے پاس سٹرنگ کی لینٹ تھوڑی تھوڑی نا انکریز ہو جاتی ہے تھوڑی تھوڑی کیا ہو جاتی ہے انکریز ہو جاتی ہے اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر ڈی ایکس ہے اور یہاں پر کیا ہوا تھوڑی سی لینٹ انکریز ہوئی ہے تھوڑی سی لینٹ کیا ہوئی ہے انکریز ہوئی ہے اور میں کہہ رہا ہوں اب یہ جو لینٹ یہ کتنا ہے یہ ڈی ایل میں اس کو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہو گیا اس کو میں کیا کہہ رہا ہوں ڈی ایل کہہ رہا ہوں اور یہاں سے یہ ڈی ایکس اگر یہ بالکل اوپر لے کے جائے تو یہاں پر کوئی چینج نہیں آیا ابھی کے لیے اتنی بات یاد رکھنی ہے کہ یہاں پر ڈی ایکس تھی یہاں پر ڈی ایل ہوگی تھوڑی سی لیندھ میں چینج آیا تھوڑا سا لیندھ میں چینج آیا حلقہ صاحب کو بتا ہے رسیہ سے کھینچنے سی ہوتی ہے تو اب ہم نے فائنڈ کرنی ہے کہ اس پوائنٹ پر کائنیٹک انرجی کتنی ہے اس پوائنٹ پر کائنیٹک انرجی کتنی ہے پوٹینچل انرجی کتنی ہے اور ٹوٹل انرجی اس پوائنٹ پر کتنی ہے ٹھیک ہے کائنیٹک انرجی پوٹینچل انرجی اور ٹوٹل انرجی پھر میں اس پوائنٹ پر فائنڈ کروں گا کہ کائنیٹک انرجی کتنی ہے کوئی بہر تو نہیں ہو رہا پوٹینچل انرجی کتنی ہے اور ٹوٹل انرجی کتنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے کہا ہے kinetic and potential energy form ایک جگہ سے دوسری جگہ transfer کر رہی ہے اب جب بھی آپ کا یہ پیپر میں exam میں question آئے تو جو diagram بنا رہی ہے وہ میں آپ کو last میں بتاؤں گا کہ وہ diagram کون سی بنانی ہے اور وہاں میں diagram کیا show کر رہی ہے فیلحال ہم just kinetic اور potential energy find کریں گے total energy find کریں گے پھر last میں آپ کو بتاؤں گا کہ diagram آپ کون سی بنا کے آئیں گے paper کے اندر یہ والی نہیں بنانی اب اگر بنا بھی لیں تو اتنا issue نہیں ہے آپ کے کوئی بھی یہ diagram غلط نہیں کر سکتا لیکن بتاؤں گا last میں چلے بتاؤں گا کون سی بنانی ہے اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں اس point پر اس پہ اس پہ اگر آپ دیکھیں تو میں نے کیا کہا تھا کہ یہاں پر ایسے تھوڑی سے رسی کھینچنے سی ہو جاتی ہے مطلب tension کی force کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ tension کی force ایک work done tension کی force کی وجہ سے ایک work done ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے رسی میں تھوڑا سے کھنچاو سا آجاتا ہے اب جب تھوڑا سے کھنچاو سا آجاتا ہے اس کا مطلب ہے work ہوا ہے اور work ایسا potential energy یہاں پر کیا ہو گیا ہے store ہو گیا ہے تو یہاں پر potential energy b ہوگی ٹھیک ہے اور اسی point پر پھر ہم kinetic energy b find کریں گے پھر total energy b ہم find کریں گے ٹھیک ہے تو one by one کر کے find کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ سمجھاتے جاتے ہیں تو انشاءاللہ بہترین قسم کی سمجھ آئے گی ٹھیک ہے میں کیا کر رہا ہوں میں یہاں پر سب سے پہلے potential energy کی value find کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم find کریں گے potential energy کے لیے potential energy کے لیے ٹھیک ہے میں p.e سے اس کو show کر رہا ہوں اب اس point پر ٹھیک ہے بعد میں پھر سے بتا رہوں last نہ ہوں گا کہاں پر maximum ہوتی ہے کہاں پر minimum ہوتی ہے یا ایک اور چیز اس میں یاد رکھ لیں کہ simple harmonic motion میں کیا ہوتا تھا simple harmonic motion میں جب ہم کسی چیز کو اس طرح سے oscillate کرواتے تھے تو کیا ہوتا تھا جہاں پر kinetic energy maximum ہوتی تھی وہاں پر potential energy minimum ہوتی تھی جہاں پر potential energy minimum ہوتی تھی وہاں پر kinetic energy maximum ہوتی تھی لیکن آج کی lecture میں wave motion کی جب ہم energy کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں پر اس کے الٹ ہوتا ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے point پر potential energy بھی zero ہوگی total energy بھی zero ہوگی اور جس point پر kinetic energy maximum ہوگی وہاں پر potential energy بھی maximum ہوگی اور total energy بھی maximum ہوگی یعنی کہ اگر آپ simple harmonic motion میں اس میں دیکھیں کہ اگر ہم ایک particle کس میں بات کرتے ہیں اس طرح سے وہ oscillate کر رہا ہے اور میں نے کہا تھا کہ اس میں کیا ہوتا تھا جہاں پر kinetic energy maximum وہاں پر potential energy minimum ہوگی لیکن اس simple harmonic پر اگر آپ total energy دیکھیں تو وہ ہمیشہ constant رہتی تھی وہ ہمیشہ کیا تھی constant تھی لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے جب ہم energy in wave motion کی بات کرتے ہیں تو total energy ہار point پر constant نہیں رہتی یہاں پر total energy vary کرتی رہتی ہے وہاں پر ہار point پر constant تھی لیکن یہاں پر کیا کرتی رہتی vary vary کرتی رہتی ہے کیسے vary کرتی ہے کیوں vary کرتی ہے میں اس کو total examples کے ساتھ سارا آپ کتنی ہے فیل حال میں اس point کے لیے نکار رہو میں پھر سے کہہ رہو end پر یہ حلوہ آپ کے لیے کر دیں گے ابھی تو just derivation اس کی کرنے والے ہے total concept کے ساتھ انشاءاللہ ہر ایک یہاں پر length کتنی ہے dl اس کو ہم نے ds کا نام دے ds کتنا دل پہلے length تھی یہ length کتنی ہے dl اور یہ کتنی ہے dx دل minus dx ٹھیک ہے پہلے مان لے جس میں سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں پہلے مان لے 2 تھی اب کھنچا ہوا آیا تو 4 آ گیا ٹھیک ہے تو جس کی وجہ سے اس میں کیا آئی ایک potential energy store ہوگی مان لے پہلے 2 تھا اب 4 ہوگیا تو چینج کتنا آیا 4 minus 2 تو اس 2 کی وجہ سے کیا ہوا اس میں potential energy store ہوگی تو اس وجہ سے جو ہمارے پاس displacement آ رہے ہے دل minus dx آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ظاہرہ ورکہ اور وہی ورکہ ایسا potential energy store ہوا ہے تو potential energy کو میں یہاں پر show کر رہا ہوں u سے r is equal to یہاں پر tension کی force f اور displacement یہاں پہ کتنا dl minus dx کہاں سے آگیا بھئی بھئی آپ نے پڑھو ہے w is equal to f d w is equal to f d اور ورک کی جگہ potential energy یہاں پر force اور d l minus dx short 2 سے کے لئے اور short 2 سے کے لئے ہم potential energy value find کر رہے ہیں تو یہاں پر لگائیں d u کے change in potential energy ہم find کر رہے ہیں اتنے short 2 سے displacement کے لئے ٹھیک ہو کیا جو اس میں potential energy store ہو گئی ہے اب وہ ہم find کرتے ہیں تو یہاں پر کیا آئے گا f اور ایک اس میں بس چیز یاد رکھے میں اس کو rough work میں اس کے نئے نہیں ایک 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 خانہ سب نہ رہو rough work میں یہاں پر کیا کروں گا یہ ایسے اور تھوڑا سا ایسے اس کے اندر جتنا ہوگا وہ ہم rough کریں گے لیکن اس سے related ہی ہوگا ٹھیک ہے اچھے یہاں پر دیکھیں پہلے وہ ہمارے پاس displacement x ایکس 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 یہ دی ایکس اور یہ دی ایل ہمارے پاس length element آپ اس کو مان لیں ایسے بنا لیں یہ دی ایل تو یہ ہمارے پاس کتنا ہوگا vertically کیونکہ particle ایسے oscillate کر رہے تو یہ ہمارے پاس دی وائ ہو جائے گا یہ کتنا ہو جائے گا دی وائ ہو جائے گا یہ ایسے بنا لیں یا ایسے بنا لیں ایک بات دی ایکس یہ ہمارے پاس دی وائ اور یہ ہمارے پاس کیا ہے دی ایل آ جائے گا ٹھیک ہے اوکی ہو گیا اب دی وائ ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر جب ہم وہ پیتھاگورس سیورم لگاتے ہیں تو کیا میں لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہائپوٹینیس ہے یہ بیس ہے یہ پرپینڈی کولر ہے تو کیا میں لکھ سکتا ہوں کہ دی ایل is equal to ڈی ایکس کا سکیر پلس ڈی وائ کا سکیر اوپر سکیر روٹ ٹھیک ہے پیتھاگورس سیورم کے ذریعے سے ہم لکھ سکتے ہیں کہ ہائپوٹینیس کا سکیر is equal to base کا سکیر پلس پرپینڈی کولر کا سکیر تو جب دوروں طرح سکیر اٹھیں گے تو یہاں پر ایک ایس سکیر اٹھا جائے گا تو ڈی ایل is equal to ڈی ایکس کا سکیر پلس ڈی وائ کا سکیر پھر سے بتا رہو ڈی ایکس یہاں پر ہم لکھیں گے ڈی ایل کی جگہ ڈی ایکس کا سکیر پلس ڈی وائ کا سکیر اور اوپر سکیر روٹ اور یہاں پر مائنس ڈی ایکس آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر پھر سے ڈی یو is equal to f اور یہاں پر کیا آئے گا یہاں سے ہم نے کیا کر رہا ہے ڈی ایکس کو آپ کومن لے لیں تو جب ڈی ایکس کو آپ کومن لے لیں گے سکیر سکیر روٹ سے اس کا کٹ جے گا تو ڈی ایکس اور یہاں پر کیا آئے گا ون پلس ڈی وائ بائ ڈی ایکس ٹھیک ہے یہاں سے ڈی ایکس کو ہم نے کومن لیا اور اس کا سکیر اور مائنس سے ون ٹھیک ہے اس پورے میں سے ہم نے ڈی ایکس کو کومن لے لیا تو یہاں پر کیا گا مائنس ڈی ایکس اور یہاں پر اوکی ہو گیا ٹھیک ہے تو اس میں سے ہم نے اس کو کومن لے لیے ایسے اس کو کر لیں ٹھیک ہے اور ڈی ایکس یہاں سے باہر آ گیا تو ڈی ایکس ایکس ایس ایکل ٹو ایف ڈی ایکس اور ون پلس ڈی وائ بائ ڈی ایکس کا ہول سکیر اور کیا میں اور یہاں پر مائنس ون کیا میں اس پر ایسے لکھ سکتا ہوں سکیر روٹ کو میں یہاں سے کر دوں ون بائ ٹو کر دوں ٹھیک ہے سکیر روٹ کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں ون بائ ٹو اوکی ہو گیا اب یہاں پر ہم اپلائے کرتے ہیں بائنومیل ایکس پینشن بائ بائنومیل ایکس پینشن ٹھیک ہے کس پہ اس پہ ہم اپلائے کرنے والے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس پہ ہم اپلائے کرنا بائنومیل ایکس پینشن کیا تھا اگر ہمارے پاس ہوں ون پلس ایکس کی پاور این تو ہم اس کو پھر لکھ سکتے ہیں ون پلس این ایکس کب جب ایکس لیس لیس دن وان چھوٹو سا لے رہے جب ایکس بہت چھوٹو سا ہم لے تب ہمارے پاس یہ ریلیشن ہوتا ہے وان پلس این مطلب ایکس ایکس سکتے ہیں تو این کو سمپل اٹھا کے ایکس کے ساتھ لے این ایکس ٹھیک یہ بائنومیل ایکس پینشن میں ہے تو یہاں پر دیکھیں اس پوری کو سمجھ لیں اس پوری کو آپ کیا سمجھ لیں ایکس سمجھ لیں اور اوپر پاور 1 بائی 2 ہے اس کو آپ n سمجھ لیں تو 1 بائی 2 کو سمپل ادھر ملٹیپلائے کر آ دینا ہے تو du is equal to f dx اور یہاں پر کہہ 1 plus 1 by 2 اور dy by dx کا square اور minus 1 plus اس کو آپ x سمجھ لیں اس کو آپ n سمجھ لیں تو صرف 1 by 2 کو اٹھا کر اس کے ساتھ ملٹیپلائے کر آ دینے ہے جیسے ہم نے ایسے کیا ہے binomial expansion کو use کر کے تو یہ 1 اس 1 سے کٹ گیا تو ہمارے پاس کیا آجے گا du is equal to f 1 by 2 f dx اور f یہ آجے گا dy by dx کا یہاں پر square آجے گا تو du is equal to 1 by 2 f dx اور dy by dx آگیا ہمارے پاس اب یہاں اس dy by dx کے value calculate کر دیں گے اس dy by dx کی value کو یہاں پر put کر دیں گے ہمارے پاس change potential نرجی نکل آئے گی پر unit length change potential نرجی پر unit length ہمارے پاس نکل آئے گی پھر سے بتا رہا ہوں dy by dx کی ہم نے value find کرنی ہے اور اس کو پھر یہاں پر put کر دینا ہے تو change potential نرجی ہمارے پاس نکل آئے گا اب وہ کیسے find کرتے ہیں وہ نہ یہاں پر find گا یہ بھی ہمارے پاس ہے اب side اس کو rough کریں اور اس کے بعد اس میں put کر دیں تو دیکھیں wave question میں ہم نے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ y is equal to y is equal to y m sin kx minus omega t y is equal to y m sin kx minus omega t اب اس میں displacement of particle y اور یہ ہمارے پاس amplitude اور sin function ہے تو dy by dx نکالنا ہے اس کو dx کے respect سے اگر ہم integrate کرے تو dy by dx is equal to یہاں پر ہمارے پاس کیا آجے گا y m چھیک یہاں سے ہم اس کو integrate کریں گے تو sign integrate sorry differentiate میں بار بار integrate کہہ رہا ہوں یہاں سے ہم اس کو کیا کریں گے differentiate کریں گے تو dy by dx اب یہاں پر sign کا derivative کیا ہوتا ہے cause تو یہ آجے گا y m ٹھیک maximum کے لیے m use cause k x minus omega t آجے گا اور یہاں پر k x minus omega t جب دوبارہ سی derivative لیں گے x derivative 1 اور یہاں پر ک simple آجے گا تو ادھر آپ نے کار دی نا ہے k تو dy by dx is equal to یہاں پر ہم لکھیں گے y m اور یہ k ادھر لے آتے ہیں اور cause k x minus omega t آجے گا اوکی ہو گیا اب یہاں پر کیا ہے dy by dx کا square ہے dy by dx کا square ہے تو آپ دونوں طرف سquare لے لیں گے تو dy by dx کا square کتنا آجے گا y square k square cos square اور k x minus omega t آجے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے value ہے dy by dx square k اب اس value کو simple آپ نے put کر دینا ہے اور ہمارا answer آجائے گا ٹھیک ہے اب میں پھر سے کہہ رہا ہوں میں last میں بتاؤں گا کہاں پر minimum ہوتی ہے کہاں پر maximum ہوتی ہے اب میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتا رہا last پر جا کے بتائیں گے du is equal to اس پر f اور dx اسی طرح اور یہاں پر کیا آجائے گا یہ value y square m y square ٹھیک ہے m maximum کو شوک آرہ ہے اس لئے ہم چھوٹو سا ساتھ میں لکھیں گے k square اور cos square k x minus omega d آجائے گا ٹھیک ہو گیا اب اس dx کو ادھر آکے ہم divide کر سکتے ہیں تو du by dx is equal to 1 by 2 f اور ٹھیک ہے اس کو ہم اکٹھا لگ دیتے f y square k square cos square اور k x minus omega d آجائے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے ریلیشن پڑا ہوا ہے f کی یہاں سے ہم نے tension کی force کی value ہم یہاں پر put کرنے والے ہے v is equal to square root f divided by mu wave speed میں یہ relation پڑھ آ چکے ہے تو v اگر دونوں طرف square کریں تو v square is equal to f by mu اور f is equal to v square اور یہاں پر mu آ جائے گا اب یہاں پر آپ نے ایک اور relation پڑھا ہوگئے v is equal to omega by k v is equal to omega by k اب اس v کی value کو یہاں پر put کریں گے f is equal to v square تو omega square divided by k square omega square divided by k square اور یہاں پر mu آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے f کی value آ جائے پھر سے دیکھیں v square is equal to f by mu f is equal to v square mu اور mu کیا ہے ہمارے پاس mass par unit length ہے اب f is equal to omega square by k کیونکہ v is equal to k k hوت ہے اور mu اسی طرح اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کی value کو اٹھا کر اس f کی value دیکھیں ہمارے پاس کی answer آتا ہے u سے کب کی کر answer answer لے بھی آئیں اس کو تو omega square divided by k square mu y square k cos square kx minus omega t آجائے گا اب یہاں سے k square k square سے کٹ گیا اور d u by dx is equal to 1 by 2 mu omega square y square cos square kx minus omega t آجائے گا چھیک ہو گیا یعنی کہ یہ ہمارے پاس کیا آگیا potential energy per unit length آگئے چھوٹ اسی ہم نے length element consider کیا ہوا تھا تو یہ ہمارے پاس کیا ہے potential energy اس dx کے لئے ہم نے نکالی ہے صرف اس کے لئے تو dx is equal to 1 by 2 mu omega square y square m cos square kx minus omega t mu آپ کو پہلے بتایا آ چکے ہیں کہ mass per unit length کہ اتنی سی چھوٹی سی length کتنا mass ہے dm by dl ہوتا ہے تو potential energy کا relation ختم ہو گیا اب kinetic energy کے لئے ہم نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہر kinetic energy کے لئے ہم کہاں پہ نکالیں اس کو کہاں پہ نکالیں ٹھیک ہے یہ آپ نے نوٹ کر لیا ہم اس کو raise کرنے والے ہیں kinetic energy کے لئے ہم یہاں پہ نکالتے ہیں پھر سے کہہ رہا ہوں میں اس کے لئے نکال رہا ہوں تو اور جیس سارے relation نکال کے میں پھر سے کہہ رہا ہوں last پہ آپ کو total اس کے concept بتائیں گے حلوہ کر دیں گے کیونکہ کام پر maximum ہوتی ہے کام پر minimum ہوتی ہے کیوں maximum ہوتی ہے کیوں minimum ہے پھر یہ تو بتا جگہیں ٹھیک ہے یا اس کو یاد رہے ہیں کہ یہاں پر کیا آئی ہے potential energy maximum آئی ہے یہاں پر kinetic energy بھی کیا ہوتی ہے maximum ہوتی ہے ابھی تھوڑا سبتہ آ دیں اور total energy بھی کیا ہوتی ہے maximum ہوتی ہے تو potential energy تو find ہوگی اب کیونکہ یہاں پر کھنچا ہوئے تو potential energy تو maximum ہے kinetic energy دیکھتے ہیں یہاں پر کتنی ہے تو kinetic energy کا ہمارے پاس فرمولہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ چیز دیکھتے ہیں اب ہم derive کرنے والے ہیں kinetic energy کے لیے تو kinetic energy کا فرمولہ کیا ہے half m v square کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں میں نے چھوٹ اسے y لکھ لیں ٹھیک ہے particle کی velocity اور change in kinetic energy آپ نے کہا رہے ہیں ٹھیک ہے تو d k آپ اس کو لکھ لیں changing kinetic energy is equal to half اور یہ چھوٹ اسے length element کا چھوٹ اسا mass کتنا ہے dm اور ساتھ میں v square ٹھیک ہے m کی جگہ میں نے dm لکھ دیا ہے کیونکہ میں چھوٹ اسا length element لے رہا ہوں اس کا چھوٹ اسا mass ٹھیک ہے dm اور چھوٹ اسا یہاں پر y لکھ دیں اب یہاں پر آپ نے کرنا کیا ہے کہ پہلے آپ نے dm کی value find کرنی ہے پھر آپ نے v y کی value find کرنی ہے پھر وہ اس میں put کر دینی ہے تمہارے پاس answer آ جائے گا ٹھیک ہے تو وہ کیسے find کرتے ہیں وہ چیز دیکھتے ہیں اس کو یہاں سے میں raise کروں میں کھوٹ سے کہہ رہا ہوں یہ سارا یہاں پہ اور یہاں پہ میں ruffer کروں گا اب اس کی ہمیں ضرورت نہیں رہی تو ہم نے اس کو raise کر دیا اب دیکھیں dm کیا ہوتا ہے ہمیں پتا ہے اس کا سارا پتا کے آ چکا ہوں تو dm is equal to mu dl ہمیں لکھ سکتے ہیں تو dm کی یہ value ہمارے پاس find ہوگی ٹھیک ہے اور v کیا ہوتا ہے v ہمارے پاس ہوتا ہے d y by d ٹھیک ہے change in displacement with respect to time ہوتا ہے d y by dt ہوتا ہے صحیح ہے اب پھر v square کیا ہو جائے گا v square کیا ہو جائے گا v square ہمارے پاس ہو جائے گا d y by d t کا square ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا یعنی کہ v square کی value find کرنے کے لیے مجھے d y by dt کا square find کرنا چاہے پڑے گا پھر اس کو اٹھا کر ادھر put کرنا پڑے گا تو یہ مارے پاس نکل آئے گی value v square کی کیونکہ v square کیا ہوتا ہے change in displacement with respect to time change in displacement with respect to time تو یہاں پر v square ہے تو d y by dt کا square کر دیں ٹھیک ہے اب یہاں سے اس کو آپ کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں y جگل کیا تھا ym sin kx minus omega t لیکن یہاں پر تھا d y by dx وہاں پر تھا یہاں پر d y by dt ہے یہاں پر کیا ہے d y by dt ہے ٹھیک ہے وہاں پر d y by dx ہے یہاں پر d y by dt ہے اور یہاں بھی کہا ہے گا d y by d t آئے گا تو یہاں پر اس کا آنسر کیا ہمارے پاس آئے گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو کر لیتے ہیں یہاں ہی پر آپ کو بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے جہاں سے دیکھیں ہمارے پاس d y by dt سائن کا ڈیریویٹیو کیا ہوتا ہے کاؤز اور کاؤز kx مائنس اومیگا ڈ اسی طرح آئے گا لیکن جب ہم kx مائنس اومیگا ڈ کا دوبارہ سی ڈیریویٹیو لیں گے لیکن اس دفعہ لینا ہے with respect to time پہلے with respect to d x ہم لے رہے تھے لیکن یہاں پر ہم لے رہے ہیں with respect to time تو تو یہاں پر kx مائنس اومیگا t کا جو ڈیریویٹیو آئے گا وہ یہاں پر اس کو d by dt of t 1 ہو جائے گا تو صرف مائنس اومیگا آ جائے گا تو یہاں پر k نہیں آئے گا یہاں پر آئے گا مائنس اومیگا اوکی ہو گیا پھر صرف دارے ہیں k sin کا ڈیریویٹیو کیا ہو جائے گا cos تو آ جائے گا ym cos اب یہاں پر ym اور یہاں پر کیا آئے گا مائنس اومیگا ym اوکی ہو گیا تو جب ہم اس کا square کریں گے جب سquئر کریں گے تو مائنس اومیگا ہے اس کا square کیا ہو جائے گا پلس ہمارے پاس آ رہا ٹھیک ہے مائنس مائنس پلس ہو جائے گا تو k square کی جگہ اب اومیگا کا square کریں گے تو کیا آئے گا یہاں پر اومیگا square آ رہا تھا اب کیا آجے گا اومیگا سکوئر ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آئے گا ڈی وائی بائی ڈی ٹی مائنس میگا یہاں پر ہی مائنس میگا آئے گا اور ڈی وائی بائی ڈی ٹی یہاں پر ڈی ایکس ہے یہاں پر بھی ڈی اٹی ٹھیک ہے اس میں میں نے تھوڑا سی چینجنگ کی ہے تو ڈی وائی بائی ڈی ٹی کا سکیر اور وائی سکوئر ایم ٹھیک ہے ایم مطلب میکسیمم کے لیے ہم چھوٹو سساد میں ہم لیکھ رہے ہیں اومیگا کا سکیر کاؤس سکیر ک ایکس مائنس اومیگا ٹی ٹھیک ہے اب یہ والی وائلیو اب یہ کس کے ایکول ہے یہ ہمارے پاس کس کے ایکول ہے یہ ایکول ہے وی سکوئر کے تو وی سکیر is equal to ڈی وائی بائی ڈی ٹی کا سکوئر is equal to یہ ہمارے پاس وائلیو آگئے تو اس وی سکیر کی جگہ یہ والی وائلیو آپ نے ادھر پٹ کرنی ہے ایکول ڈو وان بائی ٹو میو ڈی ایل اور وائی سکوئر ایم اور اومیگا سکوئر کاؤس سکوئر کے ایکس مائنس اومیگا ٹی آجے گا ٹھیک ہو گیا جی یہاں سے یہ ویلیو ہمارے پاس آگئے اب یہاں پر دیکھیں اب یہاں پر آم 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 ٹی کیونکہ یہاں پر یہ جو ہم لانھ ایلیو منٹ لے رہے ہیں وہ تو ہم ڈی ایکسڈے ہیں دی ایکسڈے ہیں وہ ہم ڈی آل نہیں رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر یہ ڈی ایکسڈے ہیں دی ایکسر ل نی یہاں پر ڈی ایمGe ڈی ایکسڈے ہیں حتے ہیں اور یہاں پر بھی cią بھ�이 دی ایکسر ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم یہ دیخ رہے ہیں ہم نے یہ چھوٹ اس کا کتنا میس ہے وہ ہے ڈی ایم تو ڈی ایم بائی ڈی ایکس یہ ہمارے پاس کیا ہوگی لینئر میس ڈینسی ہوگی جس کو ہم میو سے شوک آ رہے ہیں تو میو اس اکل دو ڈی ایم بائی ڈی ایکس ہے اور ڈی ایم اس اکل دو ڈی ایکس تو یہاں پر آئے گا میو ڈی ایکس بس یہ اس کا ٹھیک آل ہے یہاں پر ڈی ایل نہیں ڈی ایکس آئے گا تو اس ڈی ایکس کو جب ہم ہی در ڈی وائیڈ کروائیں گے تو ڈی کے اور اور ڈی ایکس is equal to 1 by 2 اور میو اومیگا سکوئر ٹھیک ہے اور ایک یہ بچ گیا ایک یہ بچ گیا اور یہ بچ گیا y سکوئر اور کو سکوئر کے ایکس مائنس اومیگا ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ اگر ایک چیز گھور کریں تو دیکھیں یہاں پر کیا آیا تھا یہاں پر آیا تھا 1 by 2 میو اومیگا سکیر y سکیر ام 1 by 2 میو اومیگا سکیر y سکیر ام cos سکیر کئی ایکس مائنس اومیگا ٹی cos سکیر کئی ایکس مائنس میگا ٹی یعنی کہ جو kinetic energy کی value آئی ہے وہی potential energy کی value آئی ہے یہاں پر اس پوائنٹ پر جہاں پر پوٹینشل انرجی میکسیمم ہے وہاں پر کینیٹک انرجی بھی میکسیمم ہے اور دونوں کی ویلیو ایکول ہوگی دونوں کی ویلیو کیا ہوگی ایکول ہوگی دیکھتے ہیں ٹوٹل انرجی کتنی ہوگی جب ٹوٹل انرجی کو ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس کس کے لیلیشن ہے کینیٹک انرجی کے لیے ٹوٹل انرجی کے لیے دیکھتے ہیں total energy کے لیے کیا آئے گا total energy اب آپ کو پتہ ہے total energy کیا ہوتی ہے kinetic energy plus سے potential energy اور یہاں پر ہم اس point کے لیے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس پہ ہمارا کتنا آیا تھا تو ٹھیک ہے یہاں پر d e total energy کو ہم دیکھ رہے ہیں d e by ہمارے پاس d x is equal to d k by d x plus d u by d x آ جائے گا ٹھیک ہے اب جب یہاں پر دیکھیں اس کے value جب ہم put کریں گے تو goor سے سننا ہے اب اس چیز کو goor سے سننا ہے یہاں پر mu square omega square y square cos square k x minus omega t اس میں بھی آ رہا ہے اس میں بھی آ رہا ہے تو یہ common آ جائیں گے جب یہ common آ جائیں گے تو one by two plus one by two کیا آئے گا یہ تو one ہوتا ہے one by two plus one by two یہ کتنا آ جائے گا two by two اور is equal to one پھر سے میں بتا رہا ہوں کہ یہاں پر جب آپ put کریں گے kinetic energy کی value یہاں پر جب آپ put کریں گے change in expression energy with per unit length کی آپ وہ value تو یہ والی چیز common آ جائے گی اور one by two اس میں بھی آ رہا ہے one by two اس میں بھی آ رہا ہے تو one by two plus one by two کتنا ہو جائے گا one ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس میں پھر ہمارے پاس ہے answer اس کا کیا آئے گا simple یہ mu mu omega square اور y square cos square kx minus omega t آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گی ہمارے پاس total energy کی total energy per unit length ٹھیک ہے length element جو چھوٹا سامنے لیا تھا d x تو یہاں سے یہ ہمارے پاس total energy کی value ہو گئی ٹھیک ہے اچھا جن پہ میں نے ڈبے لگائے ہوئے ہیں یہ کس کے لیے ہیں potential energy اور یہ کس کے لیے ہیں kinetic energy اور یہ کس کے لیے ہیں total energy یہ تینوں کے ہمارے values find کرنے تھے ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک بہت ہی مزے کی بات اب ہم وہ سارے concept کی بات کرنے والے ہیں ہم اس کو کہاں پر کریں میں یہ والا صرف یہ والا race کرنے والا ہوں اس diagram کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے لگا ہوں غور کرنا ہے کہ میں آپ کیا اب ہم یہاں پر دیکھنے والے ہیں یہاں پر دیکھنے والے ہیں کہ potential energy kinetic energy کہاں پر maximum ہوگی کہاں پر minimum ہوگی کتنی ہوگی کیسے travel کرے گی وہ سارا کچھ ہمیں اب ہم دیکھنے والے ہیں concept کے ساتھ ٹھیک ہے derivation اس کی یہی طاقتی آگے ہم power کی derivation کریں گے اچھا غور سے سننا ہے یہاں پر دیکھیں یہاں کی تو ہمیں پتہ چال گیا کیونکہ potential energy maximum ہے kinetic energy کیوں maximum ہے کیونکہ particle یہاں پہ ایسے oscillate کر رہا ہے تو جب اس mean position سے گزرتا ہے تو کافی speed سے گزرتا ہے یہاں سے جب mean position سے گزرتا ہے تو کافی speed سے گزرتا ہے اور speed سے گزرنے کی وجہ سے یہاں پر kinetic energy کیا آتی ہے maximum آتی ہے اور potential energy یہاں پر maximum کیوں ہے کیونکہ تھوڑا سا کھنچاؤ آتا ہے تو یہاں پر potential energy maximum ہے ٹھیک ہے force کی وجہ سے وہ work ہوتا ہے وہ work ایسا potential energy store ہو جاتا ہے اور کیونکہ یہ دولوں maximum ہے تو پھر total energy بھی maximum ہوگی ٹھیک ہے اچھا اس point پر دیکھتے ہیں اس point میں دیکھتے ہیں particle ایسے oscillate کر رہا ہے تو ایسے oscillate کرتے کرتے یہاں پر جب پہنچتا ہے تو velocity کیا ہو جاتی ہے zero ہو جاتی ہے اس point پر velocity کیا ہو جائے گی zero ہو جائے گی جب velocity zero ہو جائے گی تو kinetic energy کیا ہوتی ہے half m v square تو v zero تو kinetic energy بھی zero ہو جائے گی یعنی یہاں پر کیا ہے kinetic energy zero ہوتی ہے اس point پر kinetic energy zero maximum amplitude پر maximum point پر extreme position پر kinetic energy zero اور mean position پر یہاں پر maximum ہوتی ہے potential energy کا دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے potential energy یہاں پر دیکھیں کیا یہاں پر کوئی length میں کوئی change تھوڑا بہت آیا ہے نہیں یہاں پر جو ہمارے پاس یہ wire ہے یہ جو string ہے سالت میں ہے اچھا کوئی اور سے دیکھیں ماندھیں یہ particle ہے ایسے یہ move کر رہا ہے ایسے تو ایسے آیا ایسے آیا ایسے آیا ایسے آیا اب یہاں پر جب یہ ایسے ہے تو یہاں پر کہتا ہے relax state جو ہوتا ہے اور یہ جب beam position سے گزر تو ایسے speed میں تو relax speed میں relax speed میں relax speed میں تو یہاں پر کیا ہوتا ہے relax یہاں پر جو ہے نا وہ length میں کوئی اتنا خاص وہ change نہیں آتا یعنی یہاں پر tension tension پھر نہیں ہوتی تقریبہ ہم کہہ سکھیں tension نہیں ہوتی اور اگر tension نہیں ہوتی تو یہاں پر کوئی work نہیں ہوتا اور اگر کوئی work نہیں ہوتا تو کوئی potential energy store نہیں ہوتی اگر آپ یہ دیکھیں یہ dx dx دونوں equal تھے یہاں پر دیکھیں تو length میں change آ رہا ہے یہاں پر اگر بالکل ایسے اوپر چلے جائے تو کوئی مارے بازتہ length میں وہ change نہیں آ رہا یعنی کوئی یہاں پر work نہیں ہو رہا جو string ہے اس point پر وہ relaxed ہے string ہے اس point پر وہ کیا ہے relaxed ہے اگر relaxed ہے length میں change نہیں آ رہا length میں change نہیں آ رہا تو work نہیں ہو رہا work نہیں ہو رہا تو کوئی potential energy نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے تو اس point پر کوئی potential energy نہیں ہے یعنی یہاں پر potential energy zero تو total energy بھی zero ویسے توٹل نرجی مینیمم لیکن جز سمجھانے کے لئے ہم کہہ دیتے ہیں کہ کچھ نا کچھ نا کردتے ہیں کچھ نا کچھ natreek y Center بہرحال یہاں بھی zero یہاں بھی zero یہاں بھی zero یہاں بھی مینیمم اور یہاں پہ میکسیمم میکسیمم آکے ہو گیا تو ابھی ہمیں یہ پتہ چلا 시에 يمکسیمم پر کانیکٹی نرجی ہوی نرجی ہوی نرجی ہم نرجی ہمارے پاس میکسیمم آتی ہے ٹھیک ہے یہ چیز فی اللہ حالی یاد رکھنی ہے اب اسی پوائنٹ پر ہم پار کو کلکلیٹ کرنے سے پہلے آپ کو ایک اور چیز بتا دیتے ہیں دہیں انرجی ٹرانسفر کا انرجی ٹرانسفر کا غور سے سننا ہے کسی چیز کا انرجی ٹرانسفر کا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے ویو ہے کچھ ویلیوز لے کے ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایسے ایسے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر میں نے کیا کہا تھا کہ اس پوائنٹ پر اس پوائنٹ پر کیا ہوتی ہے جو ہمارے پاس پوٹینچل انرجی بھی میکسیمم کانیٹک بھی میکسیمم اور ٹوٹل انرجی میکسیمم اور اس پوائنٹ پر جو پوٹینچل نرجی کانیٹک نرجی ٹوٹل انرجی سب زیرو یہاں پر میکسیمم یہاں پر زیرو یہاں پر میکسیمم یہاں پر زیرو یہاں پر میکسیمم ٹھیک ہو گیا اب ہوگا کیا ماں نے یہاں پر جو ٹوٹل انرجی تھی وہ کتنی تھی ہنڈرڈ اور کائنیٹیک انرجی کتنی تھی ٹھیک ہے یہ ہنڈرڈ میں نے لکھا ہوا ہے سمجھ آنے کائنیٹیک انرجی یہاں پر 50 پوٹینشن انرجی کتنی 50 اب میں نے 50 50 کیوں لئی ہے میں نے 25 اور 75 کیوں لئی کیوں کیونکہ کائنیٹیک انرجی کی یہاں پر ویلیو دیکھیں اور یہاں پر پونٹیشل انرجی پور یونٹ دونوں کے فرمولہ سینڈ نہیں ہے یعنی جو ٹوٹل انرجی ہوگی وہ ہاف ہاف ڈیوائیڈ ہو جائے گی اگر ٹوٹل انرجی ہنڈرڈ ہے تو کینٹیک انرجی فٹی ہوگی دونوں کیا ہوں گی ہاف ہاف ہوں گی یہ چیز یاد رکھنی ہے اور یہاں پر جو کینٹیک انرجی وہ بھی زیرو پوٹینچل انرجی ہے وہ بھی زیرو اور جو ہمارے پاس ٹوٹل انرجی ہے ٹوٹل انرجی وہ بھی زیرو ہو جائے گی اگر نظر نہ آ رہے ہو تو سمجھ جائیں کنیٹک انرجی پینشل دی ٹوٹل انرجی سب زیرو ہو جائیں گے اب ویو یہاں تک تو نہیں رہے گی اب کیا ہوگا یہ پوائنٹیں اوپر آنا ہے اس پوائنٹیں نیچے جانا ہے اس پوائنٹیں اوپر آنا ہے اس پوائنٹیں نیچے جانا ہے اب دیکھیں ویو ایسے ہے نا اب کیا ہوگی کیونکہ اسے ویب ٹریول کر رہی ہے اب یہ والا پوائنٹ ایسے نیچے آئے گا یہ والا پوائنٹ اوپر رہ گا یعنی کہ ایسے تو ایسے کر کے وہ ایسے ویب آگے جاتی ہے violation یہاں سے یہ آپ دیکھیں میری اساعت سے دیکھنا ہے میری ہاتھ اب یہ اوپر ہے کیونکہ ویب آگے ٹرابل کر رہے ہیں تو یہ پھر ہاتھ اوپر آئے گا یعنی یہ پوائنٹ اوپر نیچے یہ 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 یہاں سے یہ اوپر تو یہ تو ایسے ویوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تو یہاں پہ یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ پہلے یہاں پہ تھی ہنڈرڈ پہلے یہاں پہ کتنی تھی ہنڈرڈ تھی اب یہاں پہ نہیں اب یہاں پہ میکسیم ہوگی اب یہاں پہ ہنڈرڈ ہوگی مطلب ہنڈرڈ نرجی یہاں سے ٹریول کرتی بھی یہاں پہ آگئی پھر یہاں سے ٹریول کرتی بھی یہاں پہ آگئی پھر یہاں سے ٹریول کرتی بھی یہاں جائے گی یہاں جائے گی اور ایسے وہ انڈ تک پہنچ جائے گی تو اسی کو تو ہم کہتے ہیں انرجی ٹرانسفر ہو رہی ہے اب یہ والی مٹا دیں یہ والی کیا کریں مٹا دیں میں پھر سے یہ دو بیو نہیں ہے یہ ایک ہی ہے اسی نے اپنی پوزیشن چینج کی ہے اپنی شکل چینج کی ہے تو اب پہلے ہنڈرڈ یہاں تھا نا اب کیا ہے اب یہاں پر زیرو سارا کچھ زیرو کیونکہ یہاں پر تو ریلیکس رہتی ہے یہاں پر ہنڈرڈ تو پہلے ہنڈرڈ یہاں پر تھا اب یہاں پر ہنڈرڈ ہے پھر یہاں پر یہاں پر اسی طرح نجی کیا ہوتی ہے ٹرانسفر ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا پہلے یہاں پر ہنڈرڈ تھا اب زیرو ہو گیا یہاں پر پہلے زیرو تھا اب یہاں پر ہنڈرڈ ہو گیا پھر ہنڈرڈ ہنڈرڈ تو اس طرح سے ٹرابل کرتی ہے دن ہو گیا تو یہ چیز یاد رکھ رہی ہے پاور کی ہم بات کر لیتے ہیں پاور کیا ہوتی ہے پاور کیا ہوتی ہے پاور کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے بی ایکس یہاں بھی بی ایکس نہیں بی ایم یہاں پر ہم کرنے پاور کا ریلیشن پاور پہلے ہم دیکھتے ہیں پاور ہوتی کیا ہے پاور ہوتا ہے پاور ہوتا ہے ورک دان پار یونٹ ٹائم پی ایز ایکوال ٹو ڈیو دیوائیڈ بائی ٹی لیکن یہاں پر جو ہمارے پاس ڈیو ہے وہ ورک ایزا انرجی اس میں آ رہا ہے تو یہاں پر ہم رکھیں گے اے کیونکہ ورک اور انرجی دونوں کے یونٹ جاؤل ہوتی ہے تو یہاں پر ہم رکھ دیں گے اے دیوائیڈ بائی ٹائم تو انرجی پار یونٹ ٹائم ہمارے پاس کیا ہوتا ہے پاور ہوتی ہے کہ پار یونٹ ٹائم میں کتنی انرجی آگے ٹرانسفر ہو رہی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں پاور کہتے ہیں اور چھوٹی سی اس لیندھ ایلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو دی ای بائی ڈی ٹ ہو جائے گا یہ ہمارے پاس کیا ہے پاور ہے دی ای بائی ڈی ٹ ہو جائے گا لیکن ہمارے پاس وہ ویلیو ہے دی ای بائی ڈی ایکس کی دی ای بائی ڈی ایکس کی ویلیو ہے چھوٹو سے length element کی تو یہاں پر ہم نے اس کو کیا کریں گے dx سے multiply بھی کار دیں گے dx سے divide بھی کار دیں گے dx سے multiply بھی کار دیں گے dx سے divide بھی کار دیں گے اب یہاں پر دیکھیں یہ کیا بن رہا ہے dx by dt اور یہ کیا بن جائے گا p is equal to d e divided by dx اور dx by dt یہ کیا ہوتا ہے یہ تو v ہوتا ہے v is equal to dx by dt لیکن لیکن پہلے جو ہم کہہ رہے تھے وہ dy by dt dy by dt بھائی وہ particle کی تھی بات یہ dx ہے اب دیکھیں wave کس طرح سے travel کر رہی x axis میں ایسے تو dx by dt یہ ہمارے پاس wave کی speed ہے speed of wave ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے speed of wave ہے یاد رکھنا ہے dx by dt x axis میں کون travel کر رہا ہے wave تو dx میں dt wave کی speed ہے تو یہاں پہ dx میں dt کو ہم کیا لکھیں گے v لکھ دیں گے ٹھیک ہے تو par is equal to d e by dx into v میری call آ رہی تھی مجھے just check کرنے تھے میرا camera تو نہیں باندھ ہو گیا نہیں چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے اچھا d e by dx یہ مارے پاس اب اس کی value ہے تو اس میں put کر دیتے ہیں تو par is equal to اب یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے instantaneous power average نہیں ہے پورے cycle کی نہیں ہے instantaneous power صرف ایک instant کے اوپر power ہے صرف ایک یہ مان نہیں یہاں پر صرف ایک instant کے اوپر power ہے ٹھیک ہے تو instantaneous power please equal to mu v square omega square y square cos square kx minus omega t لیکن غور سے سننا ہے اگر ہمیں average power نکالنی ہو average power اگر ہمیں average power نکالنی ہو تو ہم کیسے نکالیں گے دیکھیں average power ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ ایک complete cycle میں ایک complete cycle میں وہ کتنی power کیا کتنی energy وہ travel کر رہی ہے ٹھیک ہے مطلب ہم جب average power کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک پورے cycle کی بات کرتے ہیں کہ ایک پورے cycle کے ہمارے پاس وہ power کتنی آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا تو ایک پورے cycle کی کہہ لے یا ایک پوری wave کی کہہ لے ٹھیک ہے جس کی wavelength lambda ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہوگی یعنی کہ مان نہیں اس کے لیے ٹھیک ہے اس میں average اس کے لیے ہم average power calculate کر رہے ہیں کہ ایک complete cycle میں کتنی power travel کر رہی ہے ایک complete cycle میں کتنی power travel کر رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں average power ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہو گیا اب average power نکالنے کے لیے ایک چیز یاد رکھیں ایک complete cycle پہ جو sine x کی value ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے zero ٹھیک ہے اوپر بھی ایک پاس بھی وہ نیچے negative تو sine x کی value کتنی ہوتی ہے zero اور ایک چھوٹا سا بسٹری کی بتانے والے یاد رکھیں cause x کی value بھی کتنی ہوتی ہے zero ہوتی ہے لیکن ایک complete cycle پہ sine square x یا جو وہ کتنا ہوتا ہے one by two یا جو cause square x ہوتا ہے وہ بھی کتنا ہوتا ہے one by two ہوتا ہے یاد رکھنا ہے کہ ایک پوری complete cycle پہ sine x zero cause x zero اور sine square x one by two ہوگا cause square x بھی one by two ہوگا اور یہاں پر کیا ہے cause square x اس پوری کو x سمجھ لینا ہے cause square x اس کی جگہ میں پھر کیا لکھ دوں گا one by two میں لکھ دوں گا تو یہاں پر power average power کتنی آ جائے گی p is equal to mu v omega square mu v omega square y square m divided by two ہو جائے گا ٹھیک ہے کیوں mu v omega square y square m اسی طرح اور m مطلب maximum displacement کو شوک آ رہے ہیں cause square x کی جگہ اس پوری کو x سمجھ لیں cause square x کی جگہ میں نے پھوٹ کیا one by two تو اس پوری کی جگہ یہاں پر one by two پھوٹ کرنے سے یہاں پر one by two لگ دیں یا اس کو اس فاہ میں لگ دیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے average power اور آگئی ہے یہ instantaneous اور وہ ہمارے پاس کیا ہے average power یہ complete cycle میں کتنی power travel کر رہی ہے done ہو گیا اب ہم derive کرتے ہیں relation کس کا intensity کا relation derive کرتے ہیں last میں ہم drive کر لیتے ہیں intensity کا relation intensity کا relation intensity کا relation intensity کا relation کیا ہے intensity پہلے دیکھیں ہمارے پاس ہوتی کیا ہے intensity ہمارے پاس ہوتی ہے energy per unit area into time ٹھیک ہے یہ ایک certain area میں سے مطلب فارج one meter square area ہے اس میں ایک second میں کتنی energy travel کر رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں intensity مال ہے یہ certain area ہے یہ یہ پانچ مارکر کیا ہے energy ہے تو ہمارے پاس یہ certain area اس میں 5 مارکر کیا energy تو certain area یا میسے ٹھیک ہے ایک second کے اندر کتنی energy travel کر رہی ہے اس کی value کہتے ہیں find کرو ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں تو i is equal to e by t کیا ہم اس کو power لکھ سکتا ہوں تو power divided by area per unit area یہ بھی مارے پاس کیا ہوتا ہے intensity ہی ہوتا ہے اب یہاں پر average power کا فرمولا آپ نے کیا لکھا یہ mu v omega square i is equal to power کی جگہ اس کی relation put کریں mu v omega square y square divided by a اسی طرح اور ساتھ میں کیا تھا 2 تھا اور یہاں پہ 2 ٹھیک ہے power کی جس value put کی ہے یہ والی اب یہاں پر کیا ہے کیا mu کی جگہ mu کی ہوتا ہے mass per unit length ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اب پوری wave کی بات کر رہے تو i is equal to mu کی جگہ ہم کی لکھیں mass divided by length تو 2 l a صرف a کی جگہ یہاں پہ l کا اضافہ دیں mu کی جگہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں length into area کیا ہوتا ہے volume اگر مجھے marker کا volume نکال آئیہ کو اس کی length سے multiply کر دوں گا تو کیا نکلائے گا volume تو v is equal to al ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم put کر دیں گے i is equal to m v اور omega square y square اور divided by 2 v کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اب اگر آپ دیکھیں تو یہ mass mass per unit volume کیا ہوتا ہے یہ density ہوتا ہے تو i is equal to 1 by 2 اور v omega square y square m اور یہاں پر رو آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب omega square کیا ہوتا ہے یہ ساری value آپ کو پتہ ہونی چاہیے سار kk put kri یام دے omega ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 2 pi f ہوتا ہے اور omega square کیا ہو جائے گا 4 pi square f square ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر i is equal to 1 by 2 اور v اور یہاں پر omega square کی جگہ کیا لکھیں 4 pi square f square اور y square اسی طرح اور یہ ساتھ میں رو یہ density والا رو ہے دنسٹی اب two ones are two اور two two are four تو i is equal to یہاں پر کیا آجے گا 2 pi square اور v f square y square اور density رو آجے گی ٹھیک ہے 2 pi square آجے گا اور v اسی طرح اور میں پہلے چیک کر رو ساتھ کچھ ٹھیک ہے na v f square y square اور یہ ہمارے پاس کیا ہے intensity کا relation ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں 2 pi square constant v ہمارے پاس کیا ہے velocity speed of wave f کیا ہے frequency of wave ان پر depend کار رہیے intensity y کیا ہے amplitude آف wave رو کیا ہے density آف wave دنسٹی ہے دنسٹی ہوتے یہ مطلب میڈیم ہے میڈیم کتنا زیادہ dense ہے جس میں سے یہ انرجی ٹریول کر رہی ہے کیا وہ میڈیم air ہے کیا وہ میڈیم water ہے کیا وہ میڈیم string ہے یا کون سا ہے تو وہ چیز دیکھ نہیں ہے ایک اور چیز یہاں پر آپ بتاتا چلوں کہ جو intensity ہے وہ ہوا میں تھوڑی travel کرتی ہے وہ تو کسی میڈیم میں travel کر رہی ہے تو یہاں پر ہمارے پاس میڈیم کون سے رسی ہے تو رسی کے اس چھوٹے سے cross section area میں سے ایک second میں کتنی energy pass اسی کو ہم کہتے ہیں intensity کیونکہ رسی میں سے پاس کرنا ہے تو ایک second میں اس certain cross section area میں سے کتنی energy pass کر رہی ہے اسی کو ہم کہتے ہیں intensity کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر وہ ساری کہانیاں ختم ہوتی ہیں آپ کی جو بک والی ڈائیگرام ہے اس کا چھوٹی سی بات کھ لی تھے ایک منٹ کے اندر اندر حالانکہ وہ پہلے میں بتا چکا ہوں وہ کیا کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک wave بنی ہے اور ایک دی ایکس element ہے یہاں پر ہم نے لیا تھا دی ایکس element اور یہ دی ایکس element ہے یہاں پر دی length element ہم نے لیا تھا تو کہتا ہے کہ یہاں پر energy minimum یہاں پر energy maximum اب کچھ دیر کے بعد after t is equal to t by 4 time گزرنے کے بعد یہ ویو کدھر آ جائے گی یہاں سے ایسے تو اب یہ point کدھر آ جائے گا ادھر اور یہ point کدھر آ جائے گا ادھر ٹھیک ہے تو یہ وہی جو میں نے پہلے بات نہیں دکھی کہ یہ point نیچے آ جائے گا یہ point اوپر آ جائے گا تو اس طرح سے یہ کیا کار رہے ہیں آگے ایسے travel کر رہے ہیں یہ point ادھر آ جائے گا اور یہ point ادھر آ جائے گا ٹھیک ہے یہ point ادھر اور یہ point ادھر اور ایسے travel کر رہے ہیں تو کوئی ڈیاغرام بنائی تو وہ اسی چیز کو شو کر رہی جو میں پہلے وہ سمجھا جاتا ہوں ہنڈرڈ اور فیفٹی وغیرہ اگزیمپل سے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ سارا سمجھ آ گیا ہوگا کینیٹک انرجی کے لیے پوٹینشل پوٹینشل انرجی میں نے مٹا دی پوٹینشل انرجی کے لیے ٹوٹل انرجی ایبرش پار اور انٹینشل یعنی آج کی تاریخ میں آج کے لیکچر میں ہم نے کیا انٹینشل یہ ساری چیزیں ہم نے آج کے لیکچر میں ڈرائیو کی ہیں تو یہ ساری آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی تھانکیو ویری مچ اللہ حافظ